باہداللہ خان صاحب یعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا صاحب نے ایسے مزے مزے کے شعر سنائے انہوں نے کہا میں بھی سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ناسہ ہو پندہ گرو راہ گزرتو دیکھو اس کا اگلا شعر ہے کہ وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفتح مجھ سے ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو تو بڑے اچھا ذوق ماشاء اللہ ان کا تائر داور صاحب کا واقعہ جو بڑا اندھوناک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کیسے ہوا کیا ہوا کیمرے ٹھیک تھے یا نہیں تھے وہ تو ہوتا رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ ایک بڑا افسر بہدر افسر جرتمند افسر اس کو نہ صرف قتل کیا گیا ہے بلکہ بڑا بڑی بے دردی کے ساتھ ختل کیا گیا ہے اس پہ بڑا شدید تشدد کیا گیا ہے اس کو جس انداز سے میں نے اس کی کچھ تصاویر دیکھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گے تو یہ اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے اور یہ جو عبیرانہ صاحب یا اس سے پہلے طالع صاحب نے بات کی یہ سب کچھ تو کرنا چاہیے ان کے بچوں کے ساتھ لیکن وہ تکلیف جو ہو چکی ہے اس کا کوئی مدعوہ ہے ہی نہیں اس میں ہمیں دیکھ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ اب بڑی گیرائی اور گیرائی میں جا کے ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے اور میں اس پہ زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ سینیٹر شہریح رحمان صاحبہ نے جو تقریر کی مجھا ایسا لگتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سارا ذہن پڑھ لیتی ہیں اگزیک وہی تقریر کی جو میں سوچ رہا تھا تو اب جب انہوں نے کر ہی دیئے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ریپیٹ میں مزہ نہیں ہے تو میں کچھ اور بات ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور کروں گا وہ بڑی اہم اہمیت کے حامل بات ہے وہ بھی میں کرتا ہوں میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہے میں قائد ایوان صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ اتنا سمپلیفائی نہ کریں چیزوں آپ چیئر کے ساتھ بات کریں بلکل جی چیئر کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں آپ کے ذریعے سن سے کر لی جی اب بلکل خون چنگے رہے ہو میں یہ کہہ میں سہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ یہ اگنورنس ہے کہ جی کیمرہ خراب تھے پھر کیمرے تو چندی شہروں میں ہیں باقی شہروں میں ہیں تو کیمرے نہیں ہیں تو اگر وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو کیا جواب ہوگا کہ یہ چونکہ یہاں پہ کیمرے نہیں ہیں اس لیے یہ مزاق ہے یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے اور وزیر داخلہ کا یہ جواب ہونے ہی نہیں چاہیے کہ کوئی عام آدمی بھی نہیں کرتا اس طرح کی بات وزیر داخلہ کا تو یہ بتانا چاہیے انہوں نے دو دن تو اخباروں میں یہ کہتے رہیں گے جی بڑا اہمشو ہے یہ وہ ہے ہم زبان نہیں کھولیں گے افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں یہاں پہ کوئی زبان نہیں کھول اور جب زبان کھولی تو وہ بھی اس میں بھی پوائنٹ سکورنگ ہے ایک لحاظ سے کہ جی کسی نے پیسے ظاہر ہے آپ کریں اس کو سارٹ آؤٹ کریں نا اب آپ سوال نہ کریں آپ انفرمیشن بھی نہ دیں اب آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں جس نے کیمروں میں گھڑ بڑ کی ہے آپ کو کون روکتا ہے آپ مذہب کے ہر چیز کے اس وقت قادرے سے متلق ہیں تو پھر آپ اسرہ کی بات تو نہ کریں تو بہرحال یہ افسوس نہ کریں میں دوسری ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمن ایک کافی عرصے سے میڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میڈیا کے ساتھ یعنی کہ ان کے فنڈ بند کیے گئے یہ وہ تو اپنی جگہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے کافی عرصے سے ان کو خاموش کیا گیا ہے اور طاقت کا بھیجہ استعمال کیا گیا ہے اور جس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا نہیں ہوتا اور خاص طرح سے بڑے بڑے نام ہیں مثلا تلت حسین کو جیو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے نصرہ جاوید کو ڈان چھوڑ دیا اسے مرتضی سولنگی جو ہے اس نے کیپیٹل چھوڑ دیا ہے امار مسود نے کو چھوڑوا دیا گیا ہے متی اللہ جان کو وقتی بھی نے نکال دیا ہے یہ تمام لوگ بڑے لوگ ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھے بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے جرنلس سے یا میڈیا من سے اختلاف ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ افیشلی تو پلر آف دی سٹیٹ نہیں ہے وہ تو تین ہی ہیں لیکن آج کی دنیا میں میڈیا کی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر دو پلر آف دی سٹیٹ ہوں تو ان میں ایک میڈیا بنتا ہے آپ میڈیا کا گلہ گھٹیں گے تو میڈیا کی موت واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن جمہوریت کی موت واقعہ ضرور ہو اس لیے ہو جائے گی کہ میڈیا انٹیگرل پارٹ ہے جمہوریت کا یعنی کہ جزوے لا یونفق جس کو کہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کل بھی آئے ہیں آج بھی آئے ہیں پھر یہ جو چھوٹے کیمرہ میں جب دیکھیں نا اب کئی میڈیا ہاؤسز بند ہو رہے ہیں میڈیا ہاؤس بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک کو مالک کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا نقصان وہاں پہ جو نوکریاں کر رہے ہیں دیکھیں نوکری پیشہ میں خود نوکری پیشہ رہا ہوں ابھی بھی نوکری پیشہ ہوں یہاں سے جو پیسے ملتے ہیں اسی سے گزارا کرتا ہوں کوئی میری آمدنی نہیں ہے تو وہ جو نوکری پیشہ ہوتا ہے اس کو پہلی تاریخ کو اگر تنخان نہ ملے نا تو وہ اس کے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے اب بے شمار میں فوٹوگرافروں کو جانتا ہوں کیمرہ مینز کو جانتا ہوں چھوٹے ریپورٹرز کو جانتا ہوں چھوٹے سب ایٹیٹرز کو جانتا ہوں کہ جن کی نوکرییں ختم ہو چکی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں میڈیا جو ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے میں تمام سحسی جماعتوں سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ میڈیا کی آواز جو ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا اعتصاب بھی کرتے ہیں ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتے ہیں بہت سارے میڈیا مین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہیں وہ بھی چلتا رہتا ہے دنیا بھر میں یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ جو ہے ان کو کیوں خاموش کر رہے ہیں وہ ہے نا جاگنے والوں تابہ سہر خاموش رہو اور کل کیا ہوگا کس کو خبر خاموش رہو اور کس نے سہر کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی کس میں ہوا آہوں کا اثر خاموش رہو اور شاید یہ میڈیا کے حالات ہیں کہ شاید چپ رہنے میں عزت رہ جائے چپ بھی بھلی اہل نظر خاموش رہو تو مت خاموش کریں کیوں خاموش کریں ان کو تو چہکنا چاہیے ان کو بولنا چاہیے ان کو بات کرنے دیں ان کو صحیح غلط سب بتانے دیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ دیکھنا اب کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو میں نے ابھی لیے ہیں بات کرتے ہیں مزہ آتا ہے ان میں سے کئی لوگ وہ تم ہسو تو دن نکلے چپ رہو تو راتے ہیں کس کا غم کہاں کا غم سب فضول باتیں ہیں ایسے لوگوں کو ان کی آواز کو کیوں بند کیا جا رہا ہے اس میں حکومت اپوزیشن تمام لوگوں کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ورنہ اگر میڈیا کا گلہ گھٹنے کی کوشش کی گئی جو کا کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں انہیں ڈٹ جانا چاہیے اور پورے پاکستان کسی ایسی جماعتوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے بے روزگاری کا کسی کو نوکری سے نہیں نکلنا چاہیے اور اس پہ خاص طور سے حکومت کو بھی توجہ دینے چاہیے کہ یہ میڈیا کے ساتھ اگر کوئی زیادہ تھی کہ میڈیا سے ہمیں بھی اختلاف ہے حکومت کو بھی کسی نہ کسی سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پیٹ سے کھلا جائے ان کی نوکریوں سے کھلا جائے ان کے بچوں کی فیصے دینی ہوتی ہے پہلی تاریخ کو کھانا کھانا ہوتا ہے لوگوں کے چولے بند ہونے شروع ہو گئے میرے علم ہیں تو یہ یہ بڑی اہم بات ہے جناب چیر میں میں اس ہاؤس کو بھی کہتا ہوں آپ صرف کہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ یہ میڈیا جو ہے اس کو زندہ رکھنا پاکستان کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبْحَلَافَ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو آپ نے آج رولنگ دی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی سینٹیٹی آپ نے ہاؤس کی جو اپھول کرنے کے لیے آپ نے ڈیسیجن لیا ہے سینٹیٹی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سینٹیٹی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے